ڈرما رولر کو کیسے یوز کرے تاکہ آپ کے بال یہاں سے یہاں تک آ جائے ڈرما رولر کو اگر آپ اچھی طرح کیسے یوز کروگے تو یہ بلوڈ فلو کو آپ کی سکالک بھی طرف لائے گا جس کے قارن آپ کے بال مضبوط ہونے لگیں گے ٹھیک ہے تو اس ڈرما رولر کو یوز کیسے کرنا ہے تو پہلے تو آپ کو اسے اوبلتے ہوئے پانی میں ایک منٹ تک اچھے سے رکھنا ہے تاکہ یہ ڈیس انفیکٹ ہو جائے ٹھیک ہے اگر آپ اسے اوبلتے ہوئے پانی میں نہیں رکھوگے یا آلکوہل سے ڈیس انفیکٹ نہیں کروگے تو آپ کی سر پہ انفیکشن ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس لئے ڈیس انفیکٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ جب بھی ڈرما رولنگ کرو تو بہتر یہ ہی ہوگا کہ آپ اپنی اس کالپ کو ڈیوائڈ کرو ٹھیک ہے یہاں سے یہاں تک ایک بھاگ میں یہاں سے یہاں تک ایک بھاگ میں کہ آپ چھے بھاگ میں ڈیوائڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور جب آپ نے چھے بھاگ میں اسے ڈیوائڈ کر لیا ٹھیک ہے تو جس کے آپ نے یہاں سے یہ ایک بھاگ ہے یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے اچھے سے پریس کر کے دس بار تین چار پاچ چھے سات آٹ نو دس دس پر سیدھا ہو گیا ایک دو تین چار پاچ چھے سات آٹ نو دس بار ہو گیا اب ایسے ایک دو تین چار پاچ چھے سات آٹ نو دس دیکھا نا آپ نے کتنا آسان ہے ایک جگہ کو آپ سلیکٹ کرو ٹھیک ہے ایک جگہ کو سلیکٹ کرو اور ہر ڈیریکشن سے اسے دس بار کرو اگر دس بار میں انف نہیں ہو رہا ہے تو پندرہ بار کرو ٹھیک ہے پر آپ کو ایک سے ڈیڑھ منٹ تک ایک ہی جگہ پر کرنا ہے ٹھیک ہے ایک جگہ جو آپ نے یہاں پر سلیکٹ کیا تھا وہاں پر کرنا ہے ٹھیک ہے تو جب آپ اسے درما رولنگ کرتے ہو اس کے بعد بھی اگر آپ چاہتے ہو تو تورند بات بھی آپ پھر سے اوئلنگ کر سکتے ہو اس میں ٹھیک ہے آپ کوئی بھی ہیئر سیرم لگانا چاہتے ہو یا آپ مینوکسیڈی لگانا چاہتے ہو وہ لگا سکتے ہو ٹھیک ہے وہ یہاں پر تیل لگا کر ٹھیک ہے جہاں پر ہر جگہ آپ لگاؤ گے نا اگر تیننگ ہوا ہے تو یہاں پر جیسے آپ نے تیل لگایا تو پھر آپ اسے کرو گے ٹھیک ہے پھر سے آپ اسے درما رولنگ کرو گے تو درما رولنگ کرتے وقت آپ کو یہاں پر پین پوئنٹ بلیڈنگ آنا چاہیے ٹھیک ہے ہلکا ہلکا بلیڈنگ آنا چاہیے دیکھو یہاں پر آپ لوگوں کو دکھ رہا ہوگا اور چڑھٹ گھر میں درما رولنگ کرو ایک منٹ اس کے بعد پھر سے سیرم لگا لو اور پھر درما رولنگ کرو ایک منٹ ٹھیک ہے جہاں جہاں تیننگ ہوا ہے وہاں وہاں کرو ٹھیک ہے تو درما رولنگ کیسے کرنا یہ تو اب ک للیر ہو گیا دوستو زب بھی آپ درما رولنگ کر کے ختم کرو اسے پھر سے آپ کو دیس انفیکٹ کرنا ہوگا ایک منٹ تک ٹھیک ہے اسے آپ کو ایک منٹ تک اچھے سے بولڈ وارٹر میں رکھنا ہوگا جو بھی اس میں لکھا ہے میں وہ ہی کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے اور جو بھی ہمارا یہ نرمل طریقہ ہے نا درما رولنگ کرنے کا وہ یہ ہے کہ آپ درما رولنگ کرو اس کے بعد آپ سیرم اپلائی کرو یہ ٹھیک ہے نرمل میں جو لوگ کرتے ہیں یہ ہے پر کوئک ریجلٹ کے لیے جو میں نے بتایا آپ کو آپ وہ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور آپ کو درما رولنگ کتنی بار کرنا ہے مطلب ہفتے میں کیا ہر دن کرنا ہے یا کیا ہے یا دن میں دو بار بھی کرنا ہے یا کیا ہے آخیر تو دوستو درما رولنگ آپ کو ہفتے میں بس دو بار ہی کرنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ سٹارٹنگ کر رہے ہو ابھی ابھی درما رولنگ کرنا تو یاد رکھو آپ کو بس 0.5 mm کا درما رولر ہی لینا ہے ٹھیک ہے اگر سٹارٹنگ ہے تو جب بھی آپ دیکھو کہ یہ درما رولنگ اب وہ پہلے جیسا دھار نہیں رہا ہے جب بھی آپ دیکھو کہ درما رولنگ کرتے وقت بھی آپ کو پین پوائنٹ بلیڈیو ہی نہیں ہو رہا ہے اتنا درد بھی نہیں ہو رہا ہے تو آپ سمجھاؤ کہ یہ درما رولنگ ختم ہو چکا ہے بگڑ چکا ہے اب آپ کو نئے درما رولر لانا ہے ٹھیک ہے تو ہفتے میں بس دو بار ہی کرو سٹارٹنگ 0.5 mm سے کرو اس کے بعد آپ 1 mm تک جاؤ ٹھیک ہے اس سے اوپر جانے کی ضرورت نہیں ہے دوستو اگر آپ لوگ بھی بالا کی سمجھا سے جوز رہے ہیں تو نشچیند ہو جاؤ اور سبسکرائب کرو ساتھ میں بالو گائیں گے ہے نا